ہیلو ویورز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے تو آج میں آپ سے جس سیرپ کے بارے میں انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں اس سیرپ کا نام ہے رون ڈیکسی سیرپ جو کہ خانسی وغیرہ کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں اور بہت اچھا سیرپ سمجھا جاتا ہے یہ ایبٹ کمپنی کا ہے تو اس ویڈیو کے شروعات میں ہم اس کی کمپوزیشن کریں گے یعنی اس میں کون کون سے انگریڈینٹس ہوتے ہیں اور کس طرح یہ فائدہ پہنچاتے ہیں اور کن مریضوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور اس کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے اس کی ڈوزیج کیا لینے چاہیے خاص طور پر بچوں اور بڑوں میں اور اس کے ساتھ آتے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ کون سے ممکن اور کومن سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں جو کے سامنے آ سکتے ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں تو میری ویڈیو آپ اینڈ تک ضرور دیکھئے گا سب سے پہلے میں ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو میری چینل پر نئے ہیں یا فرس ٹائم آئے ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہوں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے رونڈ ایک سی کی کمپوٹیشن کے بارے میں یعنی اس میں کون کون سے انگریڈرز ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو ٹیکسٹ اور میترفان مل جاتے ہو جو کہ ایک انٹی ٹسیف میڈکیشن ہے یا ڈرگ ہے یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ کف یعنی بار بار جن لوگوں کو کھانسی ہوتی ہے تو اس کو سپریس کرنے کے لیے اس کے استعمال کیا جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ اس میں آپ کو مل جاتا ہے سوڈو ایفیڈرین جو کہ خاص طور پر ان لوگوں میں استعمال کیا جاتا ہے جن کا ناک بند ہو جاتا ہے یا بالکل سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری اور تکلیف کا سامنا ہوتا ہے کیونکہ ان کے ناک میں ریشہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے سوڈو ایفیڈرین اس میں ہے اور تیسے نمبر پہ اس میں جو چیز پہی جاتی ہے وہ کاربینوکسامین ہے جو کہ انٹی الرجی جس کی خاصیت ہے یعنی کہ الرجی کی وجہ سے جو کومن کورڈ ہو جاتی ہے یا خانسی یا نزلہ یا زکام ہو جاتا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی کاربینوکسامین بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور چوتھے نمبر پہ اس میں آپ کو مل جاتا ہے گوائی فینسین جو کہ ایک ایک سپیکٹورنٹ ہے یعنی کہ وہ لوگ جن کو شور والی خانسی ہوتی ہے یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں جن کو خانسی ہوتی ہے اور خانسی کے ساتھ بلگم بھی آ رہا ہوتا ہے یعنی فلیم بھی آ رہا ہوتا ہے دوسرے فلیم کو باہر نکالنے کے لیے یہ ایک سپیکٹورنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے یہ ایک سپیکٹورنٹ یعنی کہ چھاتی کو ساف کرنے میں بلگم کو باہر نکالنے میں یا فلیم کو باہر نکالنے میں بہت اہم کی داردہ کرتا ہے جاندہ گرونڈک سیسی ریب کی یوزیز کی بات کیجئے تو اس کا استعمال زیادہ ڈاکٹر ان لوگوں میں کرتے ہیں جن کو سردی یعنی سیزنل الرجیز کی وجہ سے خانسی ہوتی ہے اور یہ خانسی بار بار ان کو ہوتی ہے تو اس خانسی کو ختم کرنے کے لیے اس کو سیمٹمز کو کم کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے دوسرے نمبر پر اس کا استعمال ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جن کو سائنوسائٹیز یعنی جن کا ناغ نیزل کنزیشن کی وجہ سے بند ہو جاتا ہے یا ناغ بند ہو لے کی وجہ سے جن کے لیے سانس لینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو ان کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تیسے نمبر پر اس کا استعمال ان لوگوں میں کیا جاتا ہے جن کو برونکائٹیز یعنی سانس کی نالی میں انفلمیشن ہو جاتی ہے سوجن ہو جاتی ہے اور اس انفلمیشن اور سوجن کی وجہ سے ان کے چھاتی پر بوجھ یعنی بلگم بننا شروع ہو جاتا ہے تو اس کو کلیر کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ وہ لوگ جن کو بار بار ریسپائرائٹری یعنی سانس کی نالی کا انفیکشن ہوتا ہے اور اس انفیکشن کی وجہ سے ان کو بار بار خانسی کا سامنہ کرنا پڑتا ہے تو ان کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ وہ لوگ جن کو نیزل کنجیشن بہت زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے سانس لینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے خاص طور پر بچوں میں تو ان میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے جہاں تک رونڈک سی سی ریپ کی ڈوزج کی بات کی جائے تو اس کا استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا استعمال بچوں میں پانچ عمل کرائے جاتا ہے اور دن میں اس کا استعمال تین دفعہ کیا جاتا ہے اور جہاں تک بڑوں کی بات کی جائے تو بڑوں میں اس کا استعمال پانچ سے دس عمل دن میں تین دفعہ کیا جاتا ہے تاکہ فوری طور پر جو ان کے سمٹمز ہیں یہ علامات ہیں خانسی جیسے جو کوئی اور بھی تو اس کو فوری طور پر ان کو ریلیو یا راحت پوچھائی جائے رون ڈیک سی سی رپ استعمال کرتے ہیں کچھ ممکن اور کومن سائیڈ ایفیکس سامنے آ سکتے ہیں ممکن اور کومن سائیڈ ایفیکس میں یہ ہے کہ آپ میں ڈراؤزینس کر سکتی ہے سر چکر آ سکتا ہے مو غلہ خوشک رہ سکتا ہے سر میں دھرد ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اسٹرومک افسر رہ سکتا ہے کونسٹی پیشن یعنی کاؤز بھی وغیرہ بھی ہو سکتا ہے اور نیند کے آنے میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے یہ چند کومن سائیڈ ایفیکس ہیں جو کہ رون ڈیک سی سی رپ استعمال کرتے ہیں سامنے آ سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیں گے تینک یو